السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزاری روزے کے بارے میں آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایک ہزاری روزہ جو کہ غالباً ستائیس رجب کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہزار روزوں کے برابر ثوابتہ فرماتا ہے تو آئیے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس ہزاری روزے کے بارے میں میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے عبادت کرنے کے جس کو ہم فرض واجب سنت مستحب کہتے ہیں نا یہ چودہ سو سال پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور شریعت مکمل ہو گئی اب اس میں نہ کوئی چیز گھڑ سکتی ہے نہ اس میں کوئی چیز بڑھ سکتی ہے چودہ سو سال پہلے ہمارا اسلام مکمل ہو گیا جو طریقے حضور نے بیان فرمائے ہیں انہی طریقوں کو ہمیں فالو کرنا ہے اور انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے ہمارے نبی نے جو بیان فرمایا اس کو صحابہ نے فالو کیا تابعین نے فالو کیا تب تابعین نے فالو کیا اب ہمیں کوئی بھی ایسا کام جو ہم کرتے ہیں ہمیں چیک کرنا چاہیے کیا یہ سنت سے قرآن سے حدیث سے صحابہ سے ثابت ہے کے نہیں ہے اب آئیے بات کرتے ہیں ہزاری روزے کے بارے میں جب آپ یہ بات سمجھ گئے نا اتنی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ کو دین کی باتیں سمجھاؤں بتاؤں نہیں صرف بلکہ سمجھاؤں کیونکہ دین کی بات سمجھنے سے آپ کا مائنڈ کھلے گا آپ سوچو گے سمجھو گے آپ کے اندر یہ چیز آئے گی کہ مجھے یہ چیز چیک کرنا چاہیے تو اب بات کرتے ہیں ہزاری روزے کے بارے میں ستائیس رجب کو ہزاری روزہ جو رکھا جاتا ہے تو کیا یہ روزہ ہمارے نبی نے کبھی رکھا نہیں رکھا ہمارے نبی نے کیا صحابہ کو اس کے بارے میں بتایا نہیں بتایا آپ قرآن پڑھئے بخاری شریف ترمیزی شریف مسلم شریف جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں ساری احادیث آپ پڑھئے آپ کو کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور نے ہزاری روزے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے صحابہ نے کبھی اس روزے کو رکھا ہو بزرگان دین نے اس روزے کو رکھا ہو ایسا کہیں بھی نہیں ہے یہ ہزاری روزہ بلکل بھی قرآن و حدیث سے سننا سے ثابت نہیں ہے بلکہ بس ایسے ہی کہیں سے چلا اور چلتے چلتے پھر یہ لوگوں میں رائج ہو گیا اس کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے تو ہزاری روزہ اس کی کوئی اسلام میں جگہ ہی نہیں ہے ہاں روزہ نورمل آپ رکھ سکتے ہیں جیسے رجب کے مہینے میں آپ عبادت کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں عبادت فرماتے تھے عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن حضور نے کوئی اسپیشل روزہ رجب کا نہیں بیان فرمایا کوئی اسپیشل عبادت رجب کے مہینے کی نہیں بیان فرمائی پھر ہم کیسے ہزاری روزہ کہہ سکتے ہیں یاد رکھئے گا کوئی بھی دین کی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہزاری روزہ ہے تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ دین کی بات بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی نے جس بات کو بیان فرمایا وہ دین ہے تو کیا ہمارے نبی نے ہزاری روزے کو بیان فرمایا نہیں بیان فرمایا ہمارے نبی نے تو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ رجب کے مہینے میں خوب عبادت کرو تو عبادت کرو آپ اسی لئے ہزاری روزہ یہ نہیں ہے اسلام میں ستائیس رجب کا روزہ ویسے ہی آپ نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو لیکن یاد رکھو کہ ستائیس رجب کا کوئی خاص روزہ شریعت میں نہیں ہے ستائیس رجب کا کوئی خاص روزہ کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس رجب کی نہیں بیان فرمائی ہے اب جو چیز خاص نہ ہو اس کو آپ خاص کر کے بتاؤ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں کوئی بھی نئی بات اگر پیدا کرتا ہے تو وہ بدعات کو ایجاد کرنے والا ہے تو ستائیس رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے ہزاری روزہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں اسی لئے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے اب لوگ بولیں گے مفتی صاحب اس میں پرابلم کیا ہے ایک آدمی روزہ ہی تو رکھ رہا ہے بھائی اس میں پرابلم یہی ہے کہ جو ہزاری روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دین کی کوئی بات جو ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا یہی تو بدت ہے شریعت نے جس چیز کو سنت کہا ہے اس کو ہم سنت سمجھیں شریعت نے ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کو ضروری نہیں کہا ہے تو رکھنے والے اس کو ضروری سمجھ کے رکھتے ہیں اسی لیے وہ بڑا اس کا احتمام کرتے ہیں تو یہی ضروری سمجھنا تو جس چیز کو شریعت نے ضروری نہیں کہا آپ اس کو ضروری سمجھو یہی تو بدت ہے اسی لیے اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں اپنے علموں کو صحیح رکھیں اور اس کا ایک بڑا نقصانی ہوگا کہ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو آنے والی جو جنریشن ہماری آئے گی پچاس سال بعد سو سال بعد وہ اس کو سنت سمجھے گی تو جو چیز ابھی سنت نہیں ہے ہمارے ضروری سمجھنے کی وجہ سے آنے والے کچھ سالوں میں وہ چیز سنت سمجھے جائے گی یہ ایک بڑا نقصان ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ